اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریس ہی ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپیرنگ ماسٹر ایڈر میں آج آپ کو سمجھانے والا ہوں سلائی مشین میں نیا گولہ کس طرح فٹ کرتے ہیں اور اس کی مین ٹائمنگ کس طرح فٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک نیا گولہ ہے میں آپ کو سب بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو پورا باش کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سبسکر کر لیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ سے پہنچ سکتے ہیں پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر گولہ ٹوٹ جائے یا اس کی چھول کی چھوڑیاں فری ہو جائیں تو اس کو عرضی طور پر کس طرح کرتے ہیں تو آج میں آپ کو سمجھانے والا ہوں نیا گولہ کس طرح فٹ کرتے ہیں یا مین لٹ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کس طرح فٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس سلائی مشین ہے آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس کا گولہ ٹھٹ کروں گا آپ کے سامنے اور اس کا سمان اتار رہا ہوں یہ دیکھا میں اس کا پاؤں میں اتار لیا اب اس کی میں کھنڈی اتاروں گا ناظرین ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو آئیں اینڈ تک دیکھ نہیں ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کا اور اس ویڈیو میں میں دوسری ویڈیو کا لنک ایڈ کر دوں گا جو میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں گولہ اگر تھی ہو جائے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں وہ آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں گولہ نیا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ گز بھی نکال لیا لینک نکال لیا یہ پیر والا گز ہوتا ہے اس کو بھی ہم اتار لیں گے بس یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی ورنہ میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں بناتا ہوں میں دوسروں کی طرح اتنی باتیں کرتا ہوں اس کام جلدی شروع کرتا ہوں جلدی ویڈیو بناتا ہوں اور ایک ایک کب کو میں سمجھاتا ہوں یہ اس کا گولہ ٹوٹ چکا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ نیا گولہ ہے مرپ عزیز کا سراغ دیکھیں اور اس کا سراغ دیکھیں وہ وہاں سے ٹوٹ چکا ہے تو اس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے پہلے ویڈیو میں وہ اس کا لنک میں ہے اس ویڈیو کا لنک اس میں ایڈ کر دوں گا جو یہ اس کو آپ نے عرضی طور پر کرنا ہے ابھی میں نے عرضی طور پر کیا اور اس کی سلائی بھی لگائی ہے اس سلائی بھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لینی ہے جا کر تو اب میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کا گولہ نیا ڈال رہا ہوں ڈالنا ویسے بھی نیا تھا لیکن وہ میں نے پہلے اس لیے ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اگر گولہ ٹوٹ جائے یا چوڑیوں اس کی خراب ہو جائے تو وہ خود کیسے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ بھی اتھی بھی اس کی اتار لی گی میں نے ایسے 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 سارا سمان اس کو اتار لینا ہم نے اب نیچے بچ گیا جی چمٹا اور سندری اس کے دوسروں پیج جو ہے نیچے سے ہلکے ہلکے ڈیلے کر دینا ہے آپ نے چمٹے کا پیج اب اتار لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن سندری کا جو رہنا وہ ہلکا سا ڈیلہ کرنا ہوتا ہے تاکہ اوپر سے جب سندری کھل ہی جائے تو نیچے اس کو خود مسئلہ نہیں بنائیں آگے پیشے نہ ہو یہ آپ کی سندری کا پیج ہے اس کو ہم تھوڑا سا لیلہ کر دیں گے چمٹے کا تو ہم نے نکال لیا لیکن سندری کا نہیں نکال لیا بھی آپ کی بائک سائٹ پہ آ جائیں اس کی سندری کی اوپر والے جو نا پیج ہیں وہ کھولنے ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں سندری اتار لی گئی چمٹہ بھی اتار لیا گیا اب اس کا ویل بھی اتار لیا میں نے ویل اتر گیا اوپی واتپ پہ اتر گیا یہ ہوتا ہے ویل بوش جس کو ہم نکال لیں گے اس طرح یہ بھی اتر گیا اب بچگی ہمارے پاس جو مین لٹ ہے اس کو کیسے نکالنا ہے اس کا جو ایک وہ لٹ ہوتی ہے سریعہ جس کو ہم بڑھتے ہیں مین لٹ نکالنے کے لیے یہ والا یہ سریعہ ہوتا ہے اس کو میں اسے اندر رکھیں گے اور یہاں سے پکریں گے اس کو ویڈیو نکالیں گے جو یہ کہ گھٹو نکلے گا اس کے بعد جو لٹ ہے وہ اٹومیٹک کلی بیر آ جائے گی یہ دیکھیں میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے میں ایسی موبیل رکھ کے ویڈیو بناتا ہوں موبیل کو نیچے اوپر کرتا رہتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ لٹ بیر نکل آئی یہ دیکھیں ناظرین لٹ میں نے بیر نکال لی اور یہ دیکھیں گولہ ٹوٹا ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو اب ہم نے گولہ نکالنا ہے لٹ میں سے وہ نکال لی رہی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ اس میں فیٹ کریں گے نیا گولہ اس کو صاف کر کے یہ نیا گولہ ہم ڈالیں گے اس میں نیا گولہ تھوڑا سکت ہے میں لٹ کو تھوڑا سا رگر لوں گا آگے سے تاکہ یہ آسانی سے لٹ جو ہے نا گولے کے اندر چلی جائے یہ گولہ جی اس کے اندر رگر کے میں نے اندر فٹ کر دیا فٹ سارا نہیں کیا اس کا یہ جو ہوتا ہے نا یہ میں جو آپ کو مین سمجھانے والا ہوں یہ ہوتا ہے اس کا ٹائمنگ یہاں سے اس کا سارا داروں مدار اسی ٹائمنگ پہ ہوتا ہے یہ جو میں ابھی فٹ کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اس کا مین ٹائمنگ جس کے اوپر سلائی ہوتی ہے اگر یہ الکا صحابی کم ہو جائے یا تیز ہو جائے تو سلائی مشین جو ہے نا وہ ٹائمنگ بلکل صاف نہیں رکھتی نائی سلائی لگاتی جائے تو ہم اس کو دوبارہ فٹ کر دیں گے جو میں نے آدھا رستے میں چھوڑا تھا بولا مکمل فٹ نہیں کیا تھا اس کو ہم دوبارہ لٹ کے اوپر مکمل فٹ کریں گے ناظرین دیکھیں مویل گر گیا میرا یہ ہو گیا جی ہمارا گولا فٹ بلکل بلکل اب آپ نے اس لٹ کو فٹ کرنا ہے مشین کے اندر یہ دیکھیں تو فٹ ہو گیا بلکل یہ گولا پہلے والا جو پرانا تھا یہ ٹوٹا ہوا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب اس کے اندر آپ کو سراغ نظر آ رہا ہے باڈی کے اوپر نشان لگا ہوتا ہے جو گٹو کے اوپر نشان ہوتا ہے وہ سراغ کے درمیان میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ تاکہ اگر اوپر سے تیل دیا جائے یہ گٹو کے اوپر سراغ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سراغ میں تیل جائے اور لٹ کو بھی تیل پہنچے جا کر بس جہاں پہ آپ نے تھوڑا سی نوٹ کرنا ہے یہ جو نشان لگا ہوا ہے گٹو کے اوپر یہ باڈی کے اندر بھی نشان ایک لگا ہوا ہے وہ نشان اور گٹو کا نشان جو ہوتا ہے وہ ہم نے بلکل سیدھا رکھنا ہوتا ہے آگے سے اتنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا یہ سراغ اس میں رکھنی ہے اس کے اندر جالنے جانے جائے یہ دیکھیں اب ہم اس کا گٹو فٹ کریں گے یہ دیکھیں گٹو ہو گیا جناب اس کا فٹ یہ دیکھیں گول آپ نظر آ رہا ہے ویل بوچ بھی اس کا لگ گیا یہ دیکھیں میں لگا رہا ہوں اب اس کے تھوڑے سے ٹکڑ رہتی ہے اس کو میں لگا کے آپ کو مکمریز کی سلائی بھی دکھاؤں گا ویڈیو وائچ کرنی ہے اینڈ تک دیکھنا ہے یہ میں اب اس کا جو اسمان رہتا ہے وہ فٹ کروں گا باقی تو میں نے فٹ کر لی ہے اتھی وغیرہ ویل وہ تو آپ کو پتے ہی ہوگا تو اب اس کے گز رہ گئے ہیں یہ پیر والا گز ہے جو میں یہ فٹ کروں گا جی جناب ہو گیا پیر والا گز بھی فٹ اب اس کے جو میں پن لگاؤں گا پن جو میں نے اتار لی تھی یہ دیکھیں یہ گولے کی پن ہے گولہ نیا ڈال گیا ہے اب پن جو آرام سے ڈال جائے گی نئی یہ پن بھی کہیں جو ٹائٹ کر دی میں نے اس کو ڈیلا نہیں ہے آپ نے چھوڑنا بلکل ٹائٹ رکھنا ہے کہ دوبارہ کھل کے یہ کوئی نقصان نہ کریں اس کو زیادہ ٹائٹ ہی رکھنا ہوتا ہے یہ جناب لگ گیا سپرینگ میرا یہ دیکھیں گاز ہو گیا فٹ آپ رہا گیا ہمارا ایک سویوال اکاز ہے وہ فٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا گولہ ہو گیا جی مکمل یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ چل گیا گولہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہے تو ویڈیو کو لائک اکمنٹ اور شیئر ضرور کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے میری آنے والی ویڈیو اب تک مہنچ سکیں یہ دیکھیں کوئی آواز نہیں ہے مشین کی بلکل اولی بھی ہے بھی آواز بھی ہے کوئی بھاری نہیں ہے بلکل ہلکی سی چالے رہی ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے چمٹب بھی لگ گیا سنتری بھی لگ گیا بلکل چال رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی